موسیقی کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ہیٹ لائنز موسیقی سرائے مغل میں چوری کے شعور میں چوہری کا ملزم پر وحشیانہ تشدد موچیں اور بھمیں موندی موسیقی حزیر آباد میں جنائے پیشہ افراد کے خلاف ٹیک ڈاؤن چوری اور ڈکیٹی کی مختلف وعداتوں میں پندرہ ملزمان گرفتار موسیقی موسیقی وکیل کی علاقت پر ڈاکٹروں کے خلاف مقدمہ درس کرنے پر پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈاکٹروں کے مظاہرے موسیقی سرگودہ میں اساتزہ کے اختبارتوں اور ذریع انتظامے کے ناروہ رویے کے خلاف ٹیچنگ سٹاف کا احتجاجی مظاہرہ موسیقی پرویس مشرف بیلزر پھٹو کے قاتل ہیں سینے وزیر گلدی پلتستان محمد جعفر کا اسکردو میری پریس کانفرنس پہ الزام وسیر آباد میں موحشی منڈی کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ خاتون سے میں تین افراد زخمی وزیر تعلیم کے حکامات کے باوجود میر پر خاص کے سرکاری سکول میں شادی کی تقریب طلبہ کو قبل از وقت چھٹی دی دی گئی سانگر کے سلاعہ متاثرہ علاقوں پانی کی ادم نکاسی اور آمد کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف لیبر پارٹی سنگ کا احتجازی مظاہرہ میر پر خاص کے گورنمنٹ گلد زہای سکول میں طلبہ کو وقت سے قبل چھٹی دے کر شادی کی تقریب منقید کی گئی وزیر تعلیم زنگ کی جانب سے صوبے کے تمام سکولوں میں شادی کی تقریبات منقید کرنے پر مکمل پابندی آئید ہے اس کے باوجود سکولوں میں رات کے وقت شادیوں کی تقریبات کا انقاد ہوتا رہا ہے مگر آج میر پر خاص کے رابعہ گرلز ہائی سکول میں افسران کے ماہ پر مقررہ وقت سے قبل بچوں کو چھٹی دے کر شادی کی تقریب منقید کی گئی اس حوالے سے ای ڈیو ایڈکیشن جلیل احمد لا شاری سے رابطے کی کوشش کی گئی لیکن رابطہ ممکن نہ ہو سکا شہریوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سکول کے معاملات کو درست کر کے واقعہ کا فوری نوٹس لیا جائے پرابندی کے باوجود سٹی کورٹ کراچی میں سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں کی تائیناتی کے سبب جرائم پیشہ ناصر اور غیر متعلقہ افراد کی شناخت ناممکن ہو گئی ہے جبکہ کاروائی کے حکم کے باوجود پولیس حکام تس سے مس نہیں ہوئے ایسے مرفان کی یہ ریپورٹ کراچی میں دہشت گردی کا اپنا ایک ٹکارڈ ہے جبکہ سنگین وارداتوں میں گرفتار ملزمان اور دہشت گردوں کو سٹی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے صورتحال کے پیشن ازر سٹی کورٹ کو حساس قرار دیا جا چکا ہے جبکہ یہاں سادہ لباس میں اہلکاروں کی تائیناتی پر بھی پابندی ہے لیکن کوئی عملی کروائی نہ ہونے کے باعث یہ اہلکار جا با جا موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جلائم پیشہ ناصر اور غیر متعلق آفراد کی چناکت ناممکن ہو چکی ہے پولیس اہلکار جو یہاں پر سادہ لباس میں آتے ہیں سب سے پہلے تو چیف جسیس سندھ ہائی کورٹ اور جو ان کے آئی جیز اور ان کے ڈی آئی جیز ہیں انہوں نے ان کو پابندی کے ساتھ کئی دفعہ سرکولرز جو ہیں وہ پاس کی ہیں کہ جتنے بھی پولیس آفیشلز ہیں وہ جو ہے وید یونی فارم جو ہے وہ کورٹ میں اپیرز ہوں پولیس اہلکاروں کی اس غفلت اور روش سے جرائم پیشہ ناصر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ ماضی میں بہت سے ناکوشگوار واقعات بھی رونوما ہو چکے ہیں لیکن اہلکاروں کا قبلہ درست نہیں ہو سکا اچانک آنا پڑ گیا بردی تو تفاق ہوتی نہیں ہی ہماری لیکن تفاق جو ہے بس ان کے ساتھ دیکھتا ہوں ان سے بندے کوئی تھے نہیں اس کو یہاں سے آنا پڑ گیا میں ایف آئی ایس سے ترمی ایف آئی ایس ہیں آپ لوگ بردی پین کے عدالتوں پریش نہیں ہوتے ہیں جی نہیں ہماری ایمیگریشن میں بارڈر پہ ہوتی ہیں باقی انویسٹیگیشن پرپس کے لئے فیلڈ میں بارڈی نہیں ہے دراصل ہونا ہی چاہی ہے کہ جب بھی پولیس والے آن ڈیوٹی ہوں تو دی شوڑ بی ان پروپر یونی فارم ویدار یونی فارم دی کانٹ بی ٹرمڈ انڈ ڈیکلیرڈ ایز ای پولیس آفیسر ٹھیک ہے باوردی پولیس اہلکاروں کے سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں کے ساتھ رشویس کے عیوز اچھے تعلقات بھی استعبار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا ساتھ نباتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ ملزم کی ہتکڑیاں بھی ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ مجربانہ قفلت کا نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ قانون کی پازداری کے ساتھ ساتھ ناکشگوار صورتحال سے بھی بچا جا سکے سادہ لباس میں ملبوس افسروں اہلکاروں کی وجہ سے عدالتوں میں بہت سے شک و شبات جنم لیتے ہیں اگر پولیس اکام ان پولیس افسروں اہلکار کو پابند کریں کہ وہ عدالتوں میں وردی کے ساتھ پیش ہوں تو بہت سے جرائم کم ہو سکتے ہیں کیمرمن جمشد علی خان کے ساتھ ایسے مرفان وقت دے اس کراچی لیبر پارٹی سنگھ کے جانب سے سانگر کے صلاح متاثر علاقوں سے پانی کی ادم نکاسی اور امداد کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا سانگر پریس لپ کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شرکاں نے متاثرین کو جلد امداد مہیا کرنے اور کسانوں کے قرضے معاف کرنے کا مطالبہ بھی کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیبر پارٹی کے رہنماؤں بھیرام شاہ مولا بخش خاص خیلی اور فیض کیریو کا کہنا تھا کہ تین ماہ گزر جانے کے بعد بھی متاثرین مشکلات کا شکار ہیں جبکہ حکومت صرف دعوے اور بادے ہی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت سانگر سے تیل اور گیز کی مد میں روزانہ اربن اپے کوا رہی ہے مگر ظلہ کے عوام بھوکے مر رہے ہیں حال یا بارشوں میں سانگر کے متاثرین کے لیے بڑی مقدار میں امداد جمع کی گئی تھی مگر وہ امداد غریبوں میں تقسیم نہیں کی گئی آل سند ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ لوئر سٹاف اسوسییشن نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بھی دیگر ملازمین کی تناز سہولیات فراہم کی جائیں اسوسییشن کے سر پرستر عبدالجبار بھی زادہ نے نئے احتیداروں کے ناموں کا اعلان کرنے کی موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسوسییشن میں الیکشن کے ذریعے نئے احتیدار منتخب کیا گئے ہیں جن میں صدر وزیر احمد کریو جنرل سیکریٹی غلام رسول سمرو نائب صدر شفیق احمد لارا اور شاہ بدولی ڈپٹی جنرل سیکریٹی فضل احمد شیدی جائنٹ سیکریٹی علی حسن قمرانی فائنانس سیکریٹی محمد بارکھانی اور پریس سیکریٹی آغ اقبال دورانی شامل ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ دیگر ملازمین کی طرح انہیں بھی سن کوٹا واشنگ الاؤنس اور ہر سال حج کے لیے دو ٹکٹ دیے جائیں انہوں نے کہا کہ اگر ان کے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو سندھ بھر کے زلی ہیڈکوارٹرز میں کنونشن اور احتجاجی مظاہرے کیا جائیں گے سابق رکنے اسمبلی ماروی میمن نے کہا ہے کہ سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں سیاستدان قوم کا وقت ضائع کر رہی ہیں ہیڈراباد پریس کلپ میں ایمیڈیا سے گفتو کرتے ہوئے ماروی میمن نے بتایا کہ وہ تیرہ نویمبر کو بھرچا میں ایک ڈائیلوگ کر رہی ہیں انہوں نے سندھ کے نوجوانوں اور بھتہ خوری اور قبضہ مافیا کے سطح لوگوں کو بھی دعوت دی کہ وہ ڈائیلوگ میں شرکت کریں انہوں نے بھرچا میں کانفرنس کے انعقاد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شاہ عبدالطیف بھٹائی بھائی چارے محبت اور امن کی علامت ہیں جنہوں نے ہمیشہ متحد ہونے کا پیغام دیا یہی وجہ ہے کہ بھرچا کا انتخاب کیا گیا ہے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ پرویس مشرف کی حکومت میں نہیں مسلمی قاف میں شامل تھیں اور اب وہ کسی پارٹی میں شمالت اختیار کریں گی اور نہ ہی نئی پارٹی بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں آئندہ بھا ہونے والے مستر پاکستان مقابلے کے لیے ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مقابلے کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں کراچی سے شویب احمد کی یہ لپورٹ یہ کراچی کا بالی جن ہے جہاں پاکستان کے طاقت اور ترین شخص کا ٹائٹل کے لیے تیاریاں اروج پر ہیں کوئی بینچ پریس لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کوئی ڈمبل اٹھاتا ہوا اور کسی نے چین اپ پر زور رکھا ہوا ہے حرض یہ کہ مستر پاکستان بننے کے لیے ہر کوئی جانتوڑ محنت کر رہا ہے اور تمام کھراڑی ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعظم ہیں تیاری تو اچھی چل رہی ہے اگر تھوڑا حکومت بھی ہمارے ساتھ تعمون کرے اور کلب والے بھی تو پھر انشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہوگی دو گھنٹے سوپا ٹیڈنگ کر رہے ہیں دو گھنٹے شام میں بس انشاءاللہ سن کے لیے انشاءاللہ مستر پاکستان کے امیدواروں کی تیاری کروانے والے کوچ اقبال حق بھی پر امید ہیں کہ ان کے شاگرد یہ ٹائٹل ضرور جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے مستر پاکستان کا مقابلہ آئندہ ماہ اکارے میں ہوگا جس میں مستر پاکستان میں سینئرز اور جونئرز کیٹیگری کے مقابلے بھی شامل ہیں کیمرمن شاکر سلیمان کے ساتھ شیب احمد وقت نیوز کراچی سندرہ کی ویل فیر اسوسییشن کی جانب سے فنکاروں نے حیدر آباد پریس لپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا دیا حیدر آباد پریس لپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے والے فنکاروں نے نعرے بازی بھی کی اس موقع پر مظاہرین میں شامل فنکاروں کا کہنا تھا کہ سندھ میوزیم میں فنکاروں کی مالی مدد کے لیے جو میوزیکل پروگرام کیا گیا تھا اس سے حاصل ہونے والی رقم فنکاروں کی مدد کے لیے خرچ کرنے کے بجائے انتظامیہ نے اپنی جیبوں میں ڈال لی ہے انہوں نے محکمہ انکم ٹیکس سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ معاملے کا فوری طور پر نوٹس لے کر چیف آرگنائزر کے خلاف سخت کاروائی کریں اور میوزیکل پروگرام سے حاصل ہونے والی رقم متاثرہ فنکاروں پر خرچ کی جائے اور اب صوبہ پنزاب سے کچھ خبریں سرائے مغل میں چہدریوں نے غریب ملازم پر چوری کا الزام لگا کر شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا سرائے مغل کی حدود کٹارمل میں باسر چہدری نے غریب ملازم مختار احمد پر چوری کا الزام لگا کر اس کی آدھی مونچ آدھی بھویں اور آدھا سر مونٹ دیا بتایا گیا ہے کہ مختار احمد ایک عرصے سے چہدری زہیب بشرف کے پاس ملازم تھا چند رس قبل چہدری زہیب نے مختار احمد پر پیسے چوری کرنے کا الزام لگا کر اسے پیٹنا شروع کر دیا اور دو دن اسے کمرے میں قید رکھا جسے بعد رضا معززین علاقہ کی مداخلت پر چھوڑ دیا گیا مختار احمد کے عزیز کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درس کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں حرون آباد میں زہیلہ کے کھانے سے خواتین اور بچوں سمیت ساتھ افراد بے ہوش ہو گئے عبدالوحید نامی شخص نے حرون آباد کی ایک مقامی بیکری سے کھ خریدا جو بچوں اور خواتین سمیت سب گھر والوں نے کھایا کھاتے ہی ان کی حالت خراب ہو گئی اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا وزیر آباد پولیس نے جرائم پیش افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چوری اور ٹکیٹی کی مختلف وعداتوں ملوث پندرہ ملزمان کو گیفتار کر کے ان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ اور قیمتی سامان برامت کر لیا ہے وزیر آباد میں ڈی ایس پی کی نگرانی میں پولیس ٹیم نے مختلف علاقوں ٹھٹی آرائیاں، آراباد، دھونکل اور داد والی میں مختلف ٹکیٹی کی وعداتوں میں ملوث چار بڑے گینگ کے عراقین عثمان، واجد، سمر عارف اور انور سمیت متعدد ملزمان کو گیرفتار کر کے ان کے قبضے سے شہریوں سے چھینی ہوئے قیمتی موبائل فون، صلحہ زیورات، ناجائز اسلحہ، سینجی، رکشات، چار موٹر سیکلیں اور دیگر قیمتی سامان برامت کر لیا جبکہ گزشتہ رات ایک بڑی کاروائی کے دوران بائی پاس چوک وزیر آباد سے پشاور سے ایک تالیس کلو گرام چر سلدانے والے ڈرائیور مزفر کو ٹرک سمیت پکڑ لیا جبکہ اس کا دوسرا ساتھی فرار ہو گیا ایس پی صدر عبدالحمید کوسا کا میڈیا سے بات سید کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ پولیس جرائم پشتہ افراد کے خلاف متحرک ہو چکی ہے سابق نیول کوموڈور تارک مجید نے کہا ہے کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہا ہے اور اس نے پینسٹ اور اکتر کی جنگوں میں بھی منفی کردار ادا کیا فیملی میکزین کو انٹریویو دیتے ہوئے سابق نیول کوموڈور تارک مجید نے کہا کہ طرح بغاوت کیس میں امریکہ اور بھارت کے منصوبے کے مطابق مجیب الرحمن نے خود گرفتاری دی انہوں نے کہا کہ پینسٹ کی جنگ کے دوران کئی جرنیلوں نے سیز فائر کی مخالفت کی لیکن صدر ایوب امریکی دباؤ کے سامنے ٹھیر نہ سکے ان کا کہنا تھا کہ بیس نومبر انیس سو اکتر کی شب بھارت نے مشرق پاکستان میں باعث زگوں پر حملے کیے لیکن حکومت نے دنیا کو بھارتی حملوں سے آگار نہیں کیا اور اس بات پر ہی اتفاق کیا کہ بھارت کی مشرق پاکستان میں کاروائیاں بڑھ گئی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ظلفکار علی بھٹو یایہ خان کی حکومت میں شامل نہ ہونے کے باوجود پالیسی میکروں میں شامل تھے لاہور پولیس نے حساس ادارے کا افسر بن کر شہیوں کو لوٹنے والے شخص کو تین ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ تھانا گارڈن ٹاؤن پولیس نے سرگودہ کے رہائشی 28 سالہ ملک شارخ کو گرفتار کیا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حساس ادارے کی وردی پہن کر شہریوں کو لوٹتا تھا جبکہ اس کے تین ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان کے قبضی سے اسلحہ اور نقدی بھی برامت کر لی گئی ہے اپنے پانچ ساتھیوں پر قتل کے مقدمے کے خلاف لاہور میں شیخ صحیح اسپتال کے ڈاکٹروں کا احتجاج پندرمے روز بھی جاری ہے جس کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے دو ہفتے قبل اجاز کھو کر نامی مریض کے شیخ صحیح اسپتال میں ہلاکت کے بعد مریض کے لوائقین نے ہسپتال کے پانچ ڈاکٹروں کے خلاف دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درز کروایا تھا جس کے خلاف ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف نے احتجاج شروع کر دیا جو آج پندرمے روز بھی جائی رہا ڈاکٹروں نے آؤٹڈور اور انڈور سرویسز بند کر رکھی ہیں جبکہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کیمپس تک احتجاجی ریلی بھی نکالی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب تک مقدمات خارج نہیں کیے جاتے وہ اپنا احتجاج جائی رکھیں گے دوسرے داکٹروں کے ہر تال کے باعث مریضوں اور ان کے لوحقین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے یہاں وقت وہ شات ایک برک کا ہمارے ساتھ رہی ہے سرگودہ میں ہائی سکول کے پانچ سادزہ کے تبادلوں اور جلے انتظام کے روئیے کے خلاف ٹیچنگ سٹاف نے تعلیمی بائیک آٹ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا اساتزہ کا کہنا تھا کہ جن اساتزہ کا ڈی سیو سرگودہ نے تبادلہ کیا ہے وہ سب سکول میں حاضر تھے اور ڈی سیو سرگودہ نے صرف اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ جن اساتزہ کو تبدیل کیا گیا ہے ان کو فوری واپس بلائے جائے دوسری جانبر ٹیچرز یونین نے دھمکی دی ہے کہ اگر اساتزہ کا تبادلہ منصوخ نہ کیا گیا تو کل سے زلہ بھر میں تعلیمی بائیکارٹ کریں گے جس کی ذمہ داری زلی انتظامیہ پر آئید ہوگی کمیسٹر گشنوالا ڈیفیشن سعید وحلہ نے عزیز گروز کے چاروں طرف سلپ روڈز کی تعمیراتی کاموں کا جہزہ لینے کے لیے تفصیلی دورہ کیا کمیسٹر گشنوالا سعید وحلہ نے عزیز گروز کے چاروں طرف سلپ روڈز کی تعمیر کے لیے نیشنل ہائیوے آتھارٹی صبح حکومت کے ادارے پروینچل ہائیوےز ڈسٹک گورنمنٹ گشنوالا کے روڈز ڈپارٹمنٹ کو پندرہ جنوری دوہزار بارہ تک کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے اس سلسلے میں انہوں نے تعمیراتی سرگرمیوں اور کام کی رفتار کا جائزہ بھی لیا فیصل آباد کے علاقے فیض آباد میں گندگی کے ڈھیر اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں علاقی کی پہچان بن گئے ہیں فیصل آباد میں سینکروں نفوس پر مشتمل فیض آباد میں جگہ جگہ پڑے گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے اہل علاقہ شدید مشکلات کا شکار ہیں اور علاقے میں تافن پھیلنے سے وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے دوسری جہانے برشہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں وبالے جان بن گئے ہیں اور شڑکیں خراب ہونے کی وجہ سے وعداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اہل علاقہ نے بی سیو سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں ترقیاتی کاموں کو فوری طور پر مکمل کرایا جائے اور علاقے سے گندگی کے ڈھیروں کو بھی اٹھوایا جائے پاکستان سرائکی پارٹی کے سربراہ بیسٹر تاج محمد لنگا نے کہا ہے کہ سرائکیوں کو تقسیم کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے سرائکستان ہاؤس اچھریف میں انجمن تاجران کی جانب سے اشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے تاج محمد لنگا کا کہنا تھا کہ حکمرانوں سے سرائکی صوبے کی قیام کی بھیق نہیں مانگے گے سرائکیوں کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے جو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس موقع پر اتنے قوم اسمبلی جمشید خان دستی نے کہا کہ تخت لاہور نے جہاں سرائکی خطے کا استحصال کیا وہاں سرائکی علاقے کے وڈیروں نے بھی اس خطے کے باتیوں کا خون چوسا ہے چیئرمن استحقا کمیٹی پنجاب ملک محمد وارس سکلو نے کہا ہے کہ کرپشن نے ملک کو کھوکلا جبکہ مہنگائی نے عوام کو مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا ہے نورپور تھل میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے حلقے کے عوام ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ دو بار بطور ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ جاگردان نظام کے قائل نہیں بلکہ عوام کے خادم ہیں انہوں نے علاقے کے عوام پر زور دیا کہ وہ مسلم دیگ کی قیادت کے ہاتھ مضبوط کرے تاکہ کرپت حکومت کا خاتمہ کیا جا سکے دیرہ غزی خان میں سو سال سے مقیم ستر گھروں پر واقع آبادی اور ذریعہ راضی پر محکمہ مال اور پولیس افسدان کی ملی بھگت سے قبضے کے لیے آنے والے افراد مالکان اور وقت نیوز کی ٹیم پہنچنے پر فرار ہو گئے دیرہ غزی خان انڈیس ہائیوے کے نزدیک واقع بستی چارنوالا کے رہائشوں کے دو سو تیرہ کنال رکھے پر مستمیل آبادی مقیم ہے جو کہ حکومت کو باقاعدہ آبیانہ بھی ادا کر رہی ہے اور بعض افراد کے پاس ریجسٹری بھی موجود ہے جبکہ سنٹرل ممبر بورٹ نے ان کو حکم امتناہی بھی دیا ہوا ہے مگر آج محکمہ مال اور پولیس کے افسدان کی ملی بھگت سے زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اور سنٹرل ممبر بورٹ کے سٹی آرڈر کو بھی نظرانداز کر دیا گیا موقع پر موجود محکمہ مال کی افسران نے بتایا کہ انہیں ڈی سیو افتخار علی صحو نے یہ رقبہ خالی کروانے کا حکم دیا ہے جبکہ علاقہ مکینوں کے مطابق وہ اس رقبے پر سو سال سے رہائش پذیر ہیں اور فصلیں بھی کاش کر رہے ہیں انہوں نے وزیر علا پنجاب سے تمام مفصلان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا اور اب خیبر پختنخواہ سے کچھ خبریں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن خیبر پختنخواہ کے سابق صبح جنرل سیکریٹی ملک گلزئی خان نے کہا ہے کہ خیبر پختنخواہ کے وزیر آپاشی قومی فنڈ کا بیجا اور غلط استعمال کر رہے ہیں پشار میں پریس کانفرس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صبح وزیر پرویز خٹک علاقے کے لیے مختص فنڈ کو اپنے عزیز و قارب اور دوستوں کے گھروں اور ان کے ذاتی خراجات کے لیے استعمال کر رہے ہیں ملک گلزئی خان نے کہا کہ وزیر آپاشی قومی فنڈ گھر کی چار دیواری کے اندر دے رہے ہیں جو حکومت کے نوٹفیکیشن کے بلکل برعکس ہے انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک نے نوشہرہ کے عوام کے فراہ و بہبود کے لیے آج تک کوئی اقدامات نہیں کیے ملک گلزئی خان نے چیف جسٹس اف پاکستان سمیت دیگر آلہ حکام سے اپیل کی کہ اس مسئلے کا نوٹس لیا جائے اور اب گلگت بلتستان سے خبریں سینئے وزیر گلگت بلتستان محمد زعفر نے کہا ہے کہ پرویز مشرف بینظر بھٹو کے قاتل ہیں اور گلگت بلتستان نے اسی حیثیت سے ان کا استقبال کیا جائے گا سکردو پرنس کلپ میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ صدرہ صفل ازرداری کی مفاہمتی پالیسی کے تابعے ہیں اور اس کے لیے اپنی وزارت کی قربانی دینے کو بھی تیار ہیں محکمہ حوانات اور ماہی پروری کی کارکردگی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ دونوں محکموں کی کارکردگی صفر ہے اور یہ ملکی خزانے پر بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق حکومت کی ناہلی کی وجہ سے گلگت بلتستان کا محکمہ خوراک پاسکو کے پندرہ ارب روپے کا مقروض ہو گیا اور آخر میں بلتستان سے کچھ خبریں نصیر آباد میں مویشی منڈی کے قریب ریموٹ کنٹرول مم دھماکے میں خاتون سمیں تین افراد زخمی ہو گئے نصیر آباد کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں دھماکہ خیزمواد سڑک کنارے کھڑے ایک موٹر سیکل میں نصف کیا گیا تھا جسے ریموٹ کے ذریعے اڑا دیا گیا دھماکہ اس وقت ہوا جب وہاں سے پولیس کی گاڑی گزر رہی تھی دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور پولیس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر زخمیوں کو طبیعی مداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے اور کراسی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز موسیقی